وَلَا يَعْمَلُ فِي مُظْهَرٍ إِلَّا إِذَا كَانَ صِفَةً لِشَيْءٍ وَهُوَ فِي الْمَعْنَى لِمُسَبَّبٍ مُفَضَّلٍ بِا اِتِبَارِ الْأَوَّلِ عَلَى نَفْسِهِ بِا اِتِبَارِ غَيْرِهِ مَنْفِيًّا مِثْلُ مَا رَعَيْتُ رَجُلًا اَحْسَنَ فِي عَيْنِهِ الْقُحْلُ مِنْهُ فِي عَيْنِ زَيْدٍ یہ مولانا جو بحث آج ہم پڑھیں گے یہ مسئلہ قحل کہلاتا ہے بھئی کیا کہلاتا ہے مسئلہ قحل کہلاتا ہے کیونکہ اس میں آگے مثال آ رہی ہے جس میں قحل کا تذکرہ ہے بھئی دیکھ رہے ہیں بھئی آپ مَا رَعَيْتُ رَجُلًا اَحْسَنَ فِي عَيْنِهِ الْقُحْلُ تو قحل کا ذکر آتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں مسئلہ قحل کہتے ہیں بھئی یہ کافیا کے مشکل ترین مباحث میں سے ایک بحث ہے بھئی بڑا مشکل مسئلہ ہے بھئی بڑا مشکل مسئلہ یہ وہ مسئلہ ہے جو کافیا کی عظیم الشان شرعہ جو ہے شرعہ جامی اس کی تصنیف کا باعث بنا بھئی شرعہ جامی آپ اگلے سال پڑھیں گے بھئی اسی کافیا کی شرعہ ہے بھئی عظیم شرعہ ہے سینکڑوں سالوں سے داخل درس ہے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے اس کی تصنیف کا باعث بھئی علماء فرماتے ہیں یہ مسئلہ قحل اس کا باعث بنا بھئی مولانا عبد الرحمن جامی کی شرعہ ہے بھئی شرعہ جامی یہ بہت بڑے صوفی اور ولی اللہ گزرے ہیں ماورا ان نہر میں بھئی یہ روس کی جانے بھی علاقے میں بھئی بہت بڑے ولی اللہ تھے بہت بڑے ولی اللہ بڑے صوفی تھے بھئی بڑے صوفی اور ولی ان کے بیٹے ہندوستان آئے تھے بھئی پڑھنے کے لیے ہندوستان میں بڑے مشہور نخوی تھے اس زمانے کے اندر بھئی جن کی شہرت چاردان کے عالم میں پھیلی ہوئی تھی شارعہ ہندی کے نام سے مشہور تھے کس نام سے شارعہ ہندی کے نام سے مشہور تھے بہت بڑے نخوی تو مولانا عبد الرحمن جامی کے بیٹے ان کے پاس کہتے ہیں یہاں پڑھنے آئے ہوئے تھے تو وہ کافیہ پڑھا رہے تھے جب پڑھاتے ہوئے اس مقام پر پہنچے شارعہ ہندی نے تقریر کی وئی مسئلہ سمجھایا لیکن مسئلہ تھا چونکہ بڑا مشکل ان کے بیٹے کو سمجھ میں نہیں آیا مولانا عبد الرحمن جامی کے بیٹے کو بعد میں وہ پھر آئے استاد کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ حضرت یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا تو شارعہ ہندی فرمانے لگے جاؤ بھئی جاؤ یہ مسئلہ سفیوں کو کہا سمجھ میں آئے گا یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے بھئی یہ مسئلہ سفیوں کو یہ کہا سفیوں کو کہا سے سمجھ میں آئے گا یہ بات مولانا عبد الرحمن جامی تک بھی پہنچ گئی بھئی کہ اس طرح کہا ہے انہوں نے بھئی بھئی وہ بہت بڑے ولی اللہ تھے لیکن عالم بھی بڑے انچے درجے کے تھے بھئی لیکن وہ الگ بات ہے انہوں نے زیادہ توجہ لوگوں کی اصلاح کی طرف کر رکھی تھی بھئی بہت بڑے سفی تو چنانچہ انہوں نے پھر کافیہ کی شارعہ لکھی اور وہ عظیم الشان شارعہ لکھی جس کی مثال نہیں ملتی بھئی سینکڑوں سال گزر گئے ہیں بھئی آج تک علماء اس کو پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں اتنی بہترین شارعہ لکھی بھئی تو یہ لکھ کر انہوں نے بتلا دیا بھئی کہ ہم وہ الگ بات ہے بھئی ان چیزوں کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے یہ نہ سمجھنا کہ ہمارے پاس ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہے بھئی ان چیزوں کو تو یہ وہ مسئلہ قحل ہے جو شرع جامعی کی تصنیف کا باعث بنا تو مسئلہ قحل کے سمجھنے سے پہلے بطور تمہید کے ایک بات سمجھ لیں ایک ہے صفت بحالی ہی اور ایک ہے صفت بحالی متعلقی ہی یہ بہت کچھ پہلے بھی بیان ہو چکی ہے آج پھر میں دہرا دیتا ہوں کیونکہ اس مسئلے سے اس کا گہرہ تعلق ہے تو صفت دو قسم پر ہے ایک صفت بحالی ہی اور ایک صفت بحال متعلقی ہی صفت بحالی ہی وہ ہے جو اپنے موصوف کے اندر پائی جائے اور صفت بحال متعلقی ہی وہ ہے جو موصوف کے اندر نہیں پائی جاتی بلکہ موصوف کے متعلق میں پائی جاتی ہے کس میں پائی جاتی ہے موصوف کے متعلق میں پائی جاتی ہے بھئی صفت سے مراد یاد رکھو صفت استلاحی نہیں ہے جو آپ نے بھئی کافیہ کے اندر تاریخ پڑھی کہ وہ ایسا تابع ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو کس کے اندر پایا جاتا ہے مذہبع میں پایا جاتا ہے اعراض میں اس کے تابع ہوتا ہے اس پہ رفع ہے تو اس پہ بھی رفع اس پہ نصب تو اس پہ بھی نصب اس محسوس پہ جا رہا ہے تو صفت پہ بھی یہ وہ صفت مراد نہیں ہے بھئی سمجھ میں آیا اسے وہ صفت مراد نہیں ہے بلکہ یہ خبر کی صورت میں بھی آسکتی ہے صفت کی صورت میں بھی آسکتی ہے اور حال کی صورت میں بھی آسکتی ہے دیکھو مثالوں سے بات سمجھ میں آئے گی میں کہتا ہوں زیدن عالمون زیدن کیا ترکیب کریں گے زیدن ہے مبتدہ اور عالمون اس کی خبر ہے عالمون صیغہ اس میں فائل ہے اور اس میں فائل کے لئے کیا چاہیے فائل چاہیے تو اس کے اندر ہوا ضمیر فائل ہے جو کس کو راجے ہے زید کو مبتدہ کو اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ کیا ہوا عالم جملہ تو نہیں ہے شب جملہ ہے تو یہ آسکت میں فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر مبتدہ اپنی خبر سے مل کر کیا ہوا جملہ اسمیاں خبریاں ہوا تو دیکھیں اب آپ مجھے بتلائیے عالم ان خبر ہے کس کے لئے زیر کے لئے اور یہ علم کس کے اندر پایا جا رہا ہے زیر ہی کے اندر پایا جا رہا ہے تو دیکھو یہ ایک ایسی صفت ہے عالم کیا ہے عالم ہونا یہ ایک ایسی صفت ہے جو کس کے اندر پائی جا رہی ہے اپنے موصوف کے اندر یعنی جس کے لئے یہ خبر بن رہی ہے اسی کے اندر کیا پائی جا رہی ہے یہ صفت بھی تو یہ کیا ہے صفت بحالی ہی ہے کیا ہے صفت بحالی ہی ہے اسی میں اب میں کہتا ہوں زیدن عالم ان ابوہو زیدن عالم ان اب ترکیب سنو زیدن ہے مبتدہ عالم ان سیغہ اس میں فائد آگے ابوہو جو ہے وہ عالم ان کے لئے فائل بن رہا ہے تو عالم ان کے لئے ایک فائل چاہیے تھا آگے ابوہو اس کا فائل جب آ گیا تو اب عالم ان کے اندر کوئی ضمیر موجود نہیں تو زیدن ہوا مبتدہ عالم ان سیغہ اس میں فائل ابوہو ابو مضاف ہا ضمیر مضاف تو یہ ضمیر کس کو راجے ہے مبتدہ کو کس کو راجے ہے یہ وہ عائد ہے مولانا جو ربط دے رہا ہے تو ابو مضاف حاضر امیر مضاف ان علیہ مضاف 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 ان علیہ مل کر فائل ہوئے کس کے لئے اس میں فائل عالم ان کے لئے اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبے جملہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کے لئے زید کے لئے مبتدہ کے لئے مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا ترجمہ کیسے کریں گے زید کے عالم ہے ابوہ اس کا باپ زید کے عالم ہے اس کا باپ اب بس لائیے مولانا یہ عالم ہونے کا وصف زید میں پایا جا رہا ہے یا اس کے باپ میں بھئی جی اس کے باپ میں پایا جا رہا ہے عالم زید نہیں ہے بلکہ عالم کون ہے اس کا باپ ہے تو دیکھو لفظوں کے اعتبار سے عالم خبر ہے کس کے زید کی عالم خبر ہے کس کے زید کی لیکن معنی کے اعتبار سے یہ صفت ہے کس کی ابوہو کی صفت کس کی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں بھئی لفظوں میں یہ خبر ہے زید کی خبر کس کے لئے بن رہا ہے زید کے لئے لیکن بتلائیے یہ جس وصف پہ دلالت کر رہی ہے وہ وصف زید ہی میں پایا جا رہا ہے جس کے لئے یہ خبر بن رہی ہے وہ وصف اس کے اندر پایا بلکہ اس کے متعلق میں پایا جا رہا ہے یہ وصف یعنی اس کے باپ میں سورت سمجھ میں آئی تو عالم خبر تو ہے زید کے لئے تو یہ صفت ہونی تو زید میں چاہیے تھی عالم ہونے کی لیکن یہ صفت اس میں نہیں پایا جا رہی بلکہ اس کے متعلق میں پایا جا رہی ہے اس کو کہتے ہیں صفت بحال متعلقی سمجھ میں آیا بھئی تو دیکھو یہاں پر یہ صفت ہی خبر کے خبر کے انداز میں آئی تھی لیکن ہے پھر بھی یہ صفت بھئی سمجھ میں آیا حالانکہ یہ تابعہ تو نہیں ہے نا موصول صفت والی ترکیب کی یہاں میں نے کوئی نہیں تو یہ معلوم ہوا جو صفت بحال ہی اور صفت بحال متعلقی ہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس سے وہ اسطلاحی صفت مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد کیا ہے وہ معنی ہے جو غیر میں پایا جائے بھئی جو غیر میں عالم ہونا یہ الگ معنی پایا جائے گا آرنج میں یہ جب بھی پایا جائے گا کسی کوئی غیر اسے متصف ہوگا غیر کے ساتھ پایا جائے گا تو دیکھئے زیدن عالم عالم خبر ہے زید کی زیدن عالم عالم خبر ہے زید کی اور یہ عالم ہونے کی صفت بھی کس میں ہے زیدن inex کیا ہوئی صفت بحالی ہی اور زیدن عالم ان عبوہو عالم ان خبر ہے زید کی لیکن یہ عالم ہونے کا وصف زید میں نہیں پایا جا رہا بلکہ کس میں پایا جا رہا ہے اس کے متعلق میں پایا جا رہا ہے تو یہ کیا ہوئی صفت بحالی متعلق ہی تو دیکھو یہ وہ صورت تھی جب صفت خبر کی صورت میں آئی تھی کبھی یہی صفات حال کی صورت میں آئے گی میں کہتا ہوں جاہنی زیدن راکی بن جاہنی زیدن ترکیب کیا ہوگی جاہن فیل نون وغایا یا زمین مخول بیہی زیدن اس نے مبتدہ بننا ہے لیکن آگے آگے آ رہا ہے راکی بن حال تو اس کو ابھی فائل نہ بناو اس نے فائل بننا ہے جاہ کے لئے لیکن ابھی فائل نہ بناو بلکہ اس کو کیا بناو زلحال تو زیدن ہوا زلحال راکی بن سیغہ اس میں سیغہ اس میں فائل ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فائل جو کس کو راجے ہے زلحال کو یا راکی بن کو ہم نے کس سے جوڑنا ہے زلحال سے تو ضمیر راجے ہے زلحال کو سیغہ اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبے جملہ ہو کر حال شیب جملہ ہو کر حال ذو الحال اپنے حال سے مل کر یہ فائل ہوا کس کے لئے جاہ کے لئے تو جاہ فیل اپنے فائل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا کیا ہوا جملہ فعلیہ خبریہ ہوا تو اب بتلائیے آپ مولانا یہ راہ کی بن یہ حال کس سے واقع ہو رہا ہے کس سے واقع ہوا زید سے یہ راکی بن کس سے حال واقع ہوا زید سے اور یہ رکوب والا وصف سوار ہونے کا وصف یہ پایا بھی کس میں جا رہا ہے زید ہی میں پایا جا رہا ہے یعنی جس سے یہ حال بنا یہ وصف بھی اسی میں پایا گیا تو یہ صفت بھی حالی ہی ہے یہ رکوب والی صفت کس میں پائی جا رہی ہے زید نے تو جس سے یہ حال بنا یہ صفت بھی اسی میں ہے تو یہ کون سی صفت ہوئی صفت بحالی ہی صفت بحالی اور اس کے بجے اگر میں یوں کہوں جانی زید تو ترجمہ کیا کیا میں نے آیا جانی زیدن راکی بن آیا زید میرے پاس اس حال میں کہ وہ سوار تھا اس حال میں کہ وہ اب ذرا تبدیلی کریں جانی زیدن راکی بن ابوہ اب کیا ترکیب ہوگی اسی طرح جانا فیل نون وقایا یاد امیر مخول بھی زیدن زلحال زیدن راکی بن سیغہ اس میں فاعل آگے ابوہ ابو مزاق مزاق مزاقل مل کر یہ راکی بن کے لئے کیا بنیں فاعل راکی بن سیغہ ہے صفت کا صفت کے سیغے کے لئے فائل یا نائی فائل چاہیے ہوتا ہے تو اس کے لئے بھی فائل چاہیے تو آگے اب اس کا فائل اس میں ظاہر ابوہ آ رہا ہے لہٰذا اب اس کے اندر کوئی ضمیر ماننے کی ضرورت نہیں وئی ہے تو سیغہ اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر پھر باقی وہی ترکیب کیا کریں گے اس کو شیبے جملہ بنایا شیبے جملہ ہو کر حال ذلحال اپنے حال سے مل کر فائل فیل اپنے فائل اور مفہول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا تو اب آپ مجھے بتلایے کیا ترجمہ ہوا ترجمہ جانی زید آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ سوار تھا اس کا باپ اس حال میں کہ سوار تھا راکی بن ابوہو ابوہو ہے فائل راکی بن کیلئے اس کا باپ سوار تھا اب آپ بتلایے یہ راکی بن حال ہے کس سے زید حال کس سے ہے لیکن یہ رکوع والا وصف زید میں پہے جا رہا ہے یا زید کے باپ میں بھئی زید کے باپ میں تو معلوم ہوا راکی بن لفظوں کے اعتبار سے تو ہے حال کس کا زید تو یہ صفت بھی کس کی ہونی چاہیئے تھی زید کی لیکن یہ صفت زید کے لئے نہیں ہے بلکہ زید کے متعلق کے لئے ہے تو یہ کیا کہلائے گی صفت بھی حال متعلق سورت سمجھ میں آئی یا کبھی موصوف صفت کی سورت میں بھی آئے گا جانی رجل عالم جانی رجل ترکیب کیا ہوگی جا فید نون وقای یا زمین مفعول رجل مرفوع موصوف عالم سیغہ اس میں فائد ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا جو کس کو راجے ہے موصوف کو عالم کو صفت بنانا ہے تو اس کی ضمیر بھی کس کو راجے کریں گے بھئی پہلے آیا تھا ریدن عالم عالم کو ہم نے خبر بنایا تھا تو خبر کو کس سے جوڑا جاتا ہے مفتدہ سے تو ضمیر بھی ہم نے مفتدہ کو راجے کی تھی آگے آیا تھا جانی زید راکی بن راکی بن کو حال بنایا تھا زید سے زید تھا ذل حال اور راکی بن تھا حال تو راکی بن حال کی ضمیر کس کو لٹائی ذل حال کیونکہ حال کو کس سے جوڑا جاتا ہے ذل حال سے اور اب آیا ہے جانی رجل عالم رجل ہیں موصوف اور عالم ہیں صفت اور صفت کو کس جوڑا جاتا ہے موصوف کے ساتھ لہذا عالم سیغہ اس میں فائل اس کے اندر ہوا ضمیر وہ کس کو لوٹے گی رجل کو لوٹے گی رجل کو تو صفت اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر جانی رجل عالم کہہ رہا ہوں بھئی اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت موصوف صفت مل کر فائل جاہ کے لئے جاہ فائل اپنے مفائل اور مفعوض سے مل کر جملہ فیڑی خبری آیا میرے پاس ایسا آدمی جو عالم ہے تو بتلائیے یہ عالم ہونے والا وصف کس میں پایا جا رہا ہے اسی آدمی میں جس کی یہ صفت ہے تو یہ کونسی صفت ہوئی تو یہ صفت بخالی ہی ہے اور اگر اس کے بجائے میں یوں کہوں جاہ رجل عالم ابو جاہ رجل عالم اب کیا ترکیب ہوگی جا فیل نون وقایہ یا زمین مفعول رجل موصوب عالم سیغہ اس میں فائل ابو مزا مزا فلے مل کر یہ کیا بن گئے فائل عالم کے لئے عالم سیغہ اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبے جملہ ہو کر صفت موصوب صفت مل کر یہ فائل ہوئے کس کے لئے جاہ کے لئے شیل اپنے فائل اور مفعول سے مل کر جملہ شیل تو کیا کلام ہوا جانے رجل عالم ابو ترجمہ کیا ہوگا آیا میرے پاس ایسا آدمی کہ عالم ہے ابو اس کا باپ تو اب بتلائیے عالم ہونے والا وصف اس موصوب میں پایا جا رہا ہے یا اس کے متعلق میں پایا جا رہا ہے تو یہ کون سے صفت ہوئی صفت بحال متعلق ہوئی تو یہ خبر کی صورت میں بھی آسکتی ہے اور حال کی صورت میں بھی آسکتی ہے اور صفت کے نحوی کی صورت میں بھی صفت استلاحی کی صورت میں بھی آسکتی ہے یہ بات سمجھ میں آگئے صفت بحال ہی اور صفت بحال متعلق ہی یہ اچھا آپ یاد رکھئے آپ کتاب پر دیکھئے وَلَا يَعْمَلُ فِي مُظْحَرِن مسئلہ یہ ہے اس میں ظاہر جو ہے کہتے ہیں اس میں تفضیل اس میں تفضیل اس میں ظاہر میں عمل نہیں کرے گا وَلَا يَعْمَلُ فِي مُظْحَرِن بھئی یاد رکھو یہ صفت کے سیغے ہیں یہ عمل کرتے ہیں فائل کو رفع دیتے ہیں اور مفعول کو نصب دیتے ہیں وغیرہ کس ورہ سے یہ عمل کرتے ہیں اس لیے کہ ان کی مشابہت فیل کے ساتھ ہوتی ہے کس کے ساتھ یا کوئ crest ہے یا ان کی مشابہت اس کے ساتھ ہوتی ہے جس کی آگے فیل سے مشابہت ہے جس کی آگے کس سے مشابہت ہے یا تو براہ راز فیل کے ساتھ مشابہت ہوگی یا اس سے مشابہت ہوگی جس کی خود کس ہے فیل کے ساتھ مشابہت ہے مثلا دیکھو اس میں فاعل کیا کرتا ہے عمل کرتا ہے کیوں عمل کرتا ہے کیونکہ اس کی مشابہت ہے فیل مزارے کے ساتھ فیل مزارے کے ساتھ اس کی مشابہت ہے بھئی حرکات و سکنات میں فیل مزارے کیا ہے یزریبو اس میں فائل اس سے کیا ہے زاربن یزریبو زاربن حرکات و سکنات بلکل ایک جیسی ہے یزریبو میں پہلے حرک پر کیا ہے حرکات زاربن میں بھی پہلے حرک پر کیا ہے حرکات بھئی ایک جیسی حرکت نہیں بس حرکت کے مقابلے میں حرکت ہے سکون کے مقابلے میں سکون ہے تو یذریبو میں پہلے حرکت پر کیا ہے حرکت زاربن میں بھی پہلے حرکت پر کیا ہے حرکت ہے یذریبو میں دوسرے حرکت پر کیا ہے سکون زاربن میں بھی دوسرے حرکت پر کیا ہے سکون یذریبو میں تیسرے حرکت پر کیا ہے حرکت اور زاربن میں بھی تیسرے حرکت پر کیا ہے حرکت ہے مستخرج انہیں کس سے بنا یستخرجو سے یستخرجو اور مستخرج دونوں میں حرکات و سکناتی ایک جیسی یستخرجو میں پہلے حرف پر کیا ہے حرکت مستخرج انہیں بھی پہلے حرف پر کیا ہے حرکت دوسرے حرف جو سین ہے اس پر کیا ہے سکون ہے تو مستخرج میں بھی دوسرے حرف پر کیا ہے سکون تیسر حرف یستخرج میں تا ہے اس پر حرکت ہے مستخرجوں میں بھی تاپر کیا ہے حرکت ہے یہ استخرجوں میں چوتھا حرف خواہ ہے اس پر سکون ہے مستخرجوں میں چوتھا حرف خواہ ہے اس پر بھی کیا ہے سکون ہے یہ استخرجوں میں پانچوں حرف جو ہے راہ ہے اس پر حرکت ہے مستخرجوں میں بھی آخر سے پہلے جو حرف راہ ہے اس پر کیا ہے اس پر حرکت ہے تو دیکھا اس میں فائل کی مشابہت کس کے ساتھ ہے بھئی فیل مزارے کے ساتھ اس لیے وہ عمل کرتا ہے اسی طرح اس میں مفعول کی بھی فیل مزارے کے ساتھ مشابہت ہے اس لیے وہ بھی عمل کرتا ہے صفت کے سیغے کیوں عمل کرتے ہیں کیونکہ ان کے مشابہت یا تو کس سے ہوتی ہے آپ کہیں گے اس میں مفعول کی مشابہت تو فیل مزارے سے نہیں ہے بھئی یہ اصل میں فیل مجھول سے بنا ہے اس میں مفعول تو یوز ربو سے کیا آنا چاہیے تھا یوز ربو اس سے آنا چاہیے تھا مزربن کیا آنا چاہیے تھا مزربن آنا چاہیے تھا لیکن مزربن میں التبات لازم آتا تھا کس کے ساتھ مکرمن کے ساتھ مزربن کا کیا وزن بنتا مفعل اور مکرم بابی افعال سے جو مفعول آ رہا ہے اس کا بھی کیا وزن بنتا ہے مفعل تو دونوں کا وزن ایک تو پھر پتہ ہی نہیں چلنا تھا یہ کس سے ہے بابی افعال سے ہے یا مجرد سے ہے تو اس لئے لام سے پہلے واؤ بڑھا دیا کیا کر دیا جی تو کیا بن گیا مفعول بن گیا کیا بن گیا جی پھر میم کو فتحہ دے دیا اس لئے کہ میم پہ بھی زمہ ہوتا پھر اس کے آگے عین تو ہے ساکن ساہ تو ہے ساکن عین بھی بھی زمہ ہوتا اور پھر اس کے آگے واؤ بھی آ جاتا اور واؤ بھی دو زموں کے خائم مقام ہوتا ہے تو چار زمیں گویا اکٹھے ہو جاتے کلمہ سقیل ہو جاتا اس لئے میم کو کیا دے دیا فتحہ کیا دے دیا فتحہ دیس تو یہ جو واؤ بڑھایا ہے ہم نے یہ صرف التبار سے بچنے کے لئے بڑھایا ہے ورنہ اس فیلے اس میں مفعول کی مشابہت کس کے ساتھ ہے فیلے مزارے مجبول کے ساتھ مشابہت ہے اس لئے یہ بھی عمل کرتا ہے نائچ فائل کو کیا کرے گا رفع دے گا اور اگر مفعول آ گیا جائے تو اس کو کیا کر دے گا نصب بھی دے دے گا تو اس میں صفت کے سیغے کبھی اس لئے عمل کرتے ہیں کہ ان کے مشابہت فیل سے ہوتی ہے کبھی اس لئے عمل کرتے ہیں کہ ان کی مشابہت فیل کے ساتھ تو نہیں ہوتی لیکن اس لفظ کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے جس کی اپنی مشابہت کس سے ہے فیل سے پتہ ہے اپنے فائل کو رفع دے گا مالانا لیکن کیوں اس کی مشابہت تو فیل سے نہیں ہے کہتے ہیں اس کی مشابہت اس میں فائل سے ہے اور اس میں فائل کی تو مشابہت کس سے ہے فیل سے ہے تو صفت مشبہ کی مشابہت ہوئی اس چیز کے ساتھ جو خود فیل کے ساتھ مشابہ ہے بھئی کیسے مشابہ ہے صفت مشابہ اس میں فائل کے کہتے ہیں اس طرح کہ اس میں فائل جیسے مفراد تصنیہ جمع مذکر مؤنس لائے جاتا ہے اسی طرح صفت مشابہ بھی مذکر بھی آتی ہے مؤنس بھی آتی ہے مفراد بھی آتی ہے تصنیہ بھی آتی ہے اور جمع بھی آتی ہے صورت سمجھ میں آگئے اس لئے یہ بھی اس کی طرح حمل کرے اسی لئے اس کو صفت مشابہ کہتے ہیں کہ کس کے مشابہ ہے اس میں فائل اور یہ جو اس میں تفضیل ہے یہ عمل نہیں کرے گا کیوں کہتے ہیں اس لئے کہ اس کی مشابہت فیل کے ساتھ بھی نہیں ہے اس کی مشابہت ہے فیل کے ساتھ بھی نہیں ہے اور اس کی مشابہت مشابہ بھی فیل کے ساتھ بھی نہیں ہے وہ چیز جو کس کے مشابہ ہو فیل کے اس کے ساتھ یعنی اس میں فائل کے ساتھ بھی اس کی مشابہت ہے نہ فیل کے ساتھ اس کی مشابہت ہے نہ اس میں فائل کے ساتھ اس کے مشابہت ہے فیل کے ساتھ مشابہت اس لیے نہیں کہ فیل تو صرف ایک صفت پر دلالت کرتا ہے بغیر زیادتی کے معنی کے اس میں زیادتی کا معنی پائے جاتا ہے زارہ بات زید ان کا یہ کیا ترجمہ آپ کرتے ہیں زید نے پٹائی کی کیا اس میں یہ ہے زید نے زیادہ پٹائی کی زیادتی والا معنی اس کے اندر نہیں جبکہ اس میں تفضیل تو زیادتی کے معنی پر دلالت کرتا ہے زید ان از ضربوں من عمرین زید عمر سے زیادہ پٹائی کرنے والا ہے تو اس فیل کے ساتھ اس کی مشابہت نہیں فیل کے ساتھ اس کی مخالفت ہوئی فیل کے ساتھ کیا ہوئی اسی طرح یہ مخالف ہوا اس میں فائل کے بھی اس لیے کہ اس میں فائل تو مفرد بھی آتا ہے تسنیہ بھی آتا ہے جمع بھی آتا ہے مذکر کے لیے مذکر محانس کے لیے جبکہ اس میں تفضیل کے اندر استعمال کا جو اصل طریقہ ہے وہ کون سا ہے مین کے ساتھ یہ کتنے طریقوں سے استعمال ہوتا ہے تین اور استعمال کا اصل طریقہ اس کے اندر ہے مین اور جب اس میں تفضیل مین کے ساتھ استعمال ہو آپ نے پڑھا ہے یہ ہمیشہ کیا رہتا ہے مفرد مذکر رہتا ہے مفرد اور نہ اس کی معنی ساتھی ہے نہ تسنیہ آت جمع تو یہ مخالف ہوا کس کے اس میں فائل کے بھی تو اس میں فائل کے بھی مخالف ہوا کہ جو اس کا اصل طریقہ استعمال ہے مین کے ساتھ اس صورت میں یہ تسنیہ اور جمع اور موانت نہیں آتا اور فیل کے سے بھی مخالف ہوا بہنی اعتبار کہ یہ دلالت کرتا ہے زیادت پر اور فیل تو زیادت پر دلالت نہیں کرتا اس وجہ سے آپ یہ اس میں ظاہر میں عمل نہیں کرے گا اس میں ظاہر میں عمل یعنی مفعول تو مفعول کو تو کبھی بھی نصب نہیں دے گا مفعول کو کبھی بھی نصب نہیں دے گا نہ اس میں ظاہر میں عمل کرے گا نہ ضمیر کے اندر بھئی مفہور چاہے اس میں ظاہر کی صورت میں ہو چاہے ضمیر کی صورت میں ہو یہ کسی طرح بھی اس میں عمل نہیں کرے گا ہاں البتہ بواسطہ حرف جرک عمل کرے گا کس کے ذریعے بواسطہ حرف جرک تو عمل کر سکتا ہے بغیر بواسطہ حرف جرک عمل نہیں کر سکتا کیونکہ یہ فیل کے بھی مخالف اس میں فائل کے بھی مخالف اس لئے اس میں عملہ نہیں کرے اور فائل کے اندر یہ عمل کرے اور اس پر رفع ظاہر ہو تو اس کے لئے بھی تین شرائط ہیں پھر عمل کرے گا ورنہ فائل کو یہ کبھی رفع بھی نہیں دے بھئی جب بھی اس میں تفضیل آئے گا یہ تو یاد رکھو اس میں تفضیل ہے صفت کا سیغہ اور صفت کے سیغے کے لئے کیا چاہیے ہمیشہ فائل یا نائی فائل چاہیے تو یہ فائل سے آتا ہے آپ نے پڑھا ہے یعنی کل کے سبق میں فائل سے آتا ہے مفعول سے نہیں آتا مفعول کے لئے چند ایک آئے ہیں یہ فائل کے لئے آتا ہے جس میں فائل نہ کہیں فائل کے لئے آتا ہے یوں کہیں جس کے ساتھ فیل قائم تو یہ آتا ہے فائل کے لئے آتا ہے یعنی جس کے ساتھ فیل قائم ہوتا ہے مفعول یعنی جس پر فیل واقع ہو اس کے لئے نہیں آتا اس کے لئے فائل چاہیے یا نہیں چاہیے بھئی یہ فائل کے لئے آتا ہے تو اس کے لئے بھی کیا چاہیے فائل چاہیے اور وہ فائل ہمیشہ اس کے اندر کیا ہوا کرتی ہے ضمیر ہوا کرتی ہے افضلو کے اندر ضمیر ہوا ہے جس کو یہ افضلو کیا کر رہا ہے رفع دے رہا ہے اور اس کے لئے فائل ہے بات سمجھ میں آئی بھئی افضلو کے اندر ضمیر ہے یہ رفع کا عمل ضمیر میں تو کر رہا ہے ضمیر میں یہ عمل کرے گا فائل اس کو بنائے گا لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس لئے کہ وہ ضمیر اس کے اندر چھپی ہوئی ہے کوئی اثر اس کے عمل کا ظاہر ہوا ہم نے کیا کہا تھا اس میں تفضیل عمل نہیں کرے گا کیونکہ یہ مخالف ہے اس میں فائل کے بھی اور یہ مخالف ہے فیل کے بھی مخالف ہے اور اس میں فائل کے بھی مخالف ہے لہٰذا یہ عمل نہیں کرے گا ہاں ضمیر کے اندر عمل کرے گا اسے کہ ضمیر کے اندر عمل کا تو اثر ظاہر ہوتا ہی نہیں ظاہر ہوتا ہے تو وہ عمل بھی گویا لا عمل کے درجے میں ہے وہ عمل بھی کس کے درجے میں ہے لا عمل افضلو کے اندر کیا ہے ضمیر اس ضمیر کو افضلو کیا کر رہا ہے رفع دے رہا ہے تو کوئی رفع کا اثر ظاہر ہو رہا ہے نظر آ رہا ہے یہ عمل بھی گویا کس کی طرح ہے بڑا معمولی ہے لا عمل ہی کی طرح ہے اگر ضمیر آگے اس میں ظاہر آ جائے ضمیر ظاہر آ جائے مستطر نہ ہو اس کے آگے مصلا اور یہ اس کو کیا کر دے رفع دے اس کو بھی رفع دے سکتا ہے بغیر شرط کے اس لئے کہ ضمیر ہے مبنی اور جب مبنی ہے تو اس کے اندر اعراض ظاہر ہوتا ہے اس میں اعراض ظاہر ہی نہیں ہوتا تو ضمیر میں یہ عمل کرے گا مولانا چاہے مستطر ہو چاہے بارس ہو اس وجہ سے کہ ضمیر کے اندر اس کے عمل کا اثر ہی ظاہر نہیں ہوتا ہاں اس میں ظاہر میں یہ کوئی رفع نہیں دے سکتا اس میں ظاہر میں رفع دینے کے لئے اس کے اندر تین شرائط کا ہونا ضروری ہے یہ کیا کرے گا تین شرائط کا ہونا ضروری ہے پھر یہ اپنے فائل کو یہ رفع دے گا جبکہ وہ اس میں ظاہر کی صورت میں ہو وہ تین شرائط کیا ہیں لکھ لیجئے مارانا جلدی جلدی لکھئے بھئی شرط اول بھئی بھئی میں نے کیا بات کی کہ اس میں تفضیل کس کو رفع دے گا اپنے اپنے فائل جو کہ اس میں ظاہر ہو اس میں ظاہر اس کا فائل آئے اس کو رفع دے گا تین شرائط کی صورت میں تین شرطیں اگر پوری ہوں پہلی شرط کہ وہ اس میں تفضیل صفت بحالی متعلقی ہی ہو کہ وہ اس میں تفضیل صفت بحالی متعلقی ہی ہو یعنی لفظوں میں تو صفت ہو ایک چیز کی یعنی لفظوں میں تو صفت ہو ایک چیز کی یعنی لفظوں میں تو صفت ہو ایک چیز کی اور معنی کے اعتبار سے صفت ہو اس کے متعلق کی اور معنی کے اعتبار سے صفت ہو اس کے متعلق کی لکھ لیا بھئی پہلی شرط کیا لکھی کہ وہ اس میں تفضیل کیا تھا ہو صفت بحال متعلقی ہی ہو یعنی لفظوں کے اعتبار حصے صفت ہو ایک کی ایک چیز کی تو معنی کے اعتبار سے صفت ہو اس کے متعلق کی شرط ثانی وہ مفضل وہ متعلق بھئی وہ متعلق بھئی وہ متعلق مفضل ہو ایک اعتبار سے اور مفضل علیہ ہو دوسرے اعتبار سے وہ متعلق مفضل ہو ذات کے ساتھ ہے مفضل وہ متعلق مفضل ہو ایک اعتبار سے اور مفضل علیہ ہو دوسرے اعتبار سے میں مفضل اور مفضل علیہ جانتے ہو مفضل جس کو خضیلت دی گئی مفضل علیہ جس پر خضیلت دی گئی میں نے کہا زید عمر سے زیادہ پٹائی کرنے والا ہے بھئی کس کو میں نے خضیلت دی زید کو زید ہوا مفضل اور کس پر خضیلت دی عمر پر تو عمر کیا ہوا مفضل علیہ تو مین کے بعد مفضل علیہ ہوتا ہے اور مین سے پہلے مفضل ہوتا ہے بھئی تو دوسرے شرط کیا لکھوائی بھئی وہ متعلق مفضل ہو ایک اعتبار سے اور مفضل علیہ ہو دوسرے اعتبار سے تیسری شرط وہ اس میں تفضیل سختن نقی واقع ہو وہ اس میں تفضیل سختن نقی واقع ہو وہ اس میں تفضیل سختن نقی واقع ہو لکھ لیں لکھ لیں بھئی تین و شرائط پہلی شرط کیا ہوئی وہ اس میں تفضیل کیا ہو صفت بھی حالی متعلقی ہی ہو یعنی لفظوں کے اعتبار سے صفت ہو ایک چیز کی تو مانا کے اعتبار سے صفت ہو اس کے متعلق کی بھئی اور صفت سے کونسی صفت مراد ہے میں پہلے ہی آپ کو بتلا چکا ہوں صفت نقوی مراد ہے یا صفت لغوی مراد ہے بھئی صفت لغوی مراد ہے بھئی جو کیا ہے جس کے جو یعنی غیر میں پائی جائے جو غیر میں پائی جائے اور اس کی کتنی صورتیں میں نے بتلائی تھی دین خبر کی صورت میں بھی آ سکتی ہے حال کی صورت میں بھی اور محصوب صفت کی صورت میں بھی آ سکتی ہے بھئی اور دوسری شرط میں نے کیا لکھوائی بھئی کہ وہ متعلق مفضل ہو ایک اعتبار سے اور مفضل آلے ہو بھئی وہی ایک ہی متعلق وہی مفضل بھی ہے وہی مفضل آلے بھی ہے دونوں کی ذات ایک ہی ہے متحد ہے ایک کی چیز مفضل ہے اور وہی چیز کیا ہے مفضل آلے الک الک نہیں ہونا چایئے مالانا کہ مفضل آلے کی ذات مفضل کی ذات وہی ایک ذات ایک ہی ہے البتہ مفضل ہے اور اعتبار سے اور مفضل آلے ہے اور اعتبار سے مثلا میں کہتا ہوں زید باپ بھی ہے بیٹا بھی ہے بیٹا کس کے لیے ہے اپنے باپ کے لیے اور باپ کس کے لیے ہے اپنے بیٹے کے لیے تو دیکھو اعتبار الگ الگ ہیں ایک ہیتیت سے ایک اعتبار سے زید باپ اور بیٹا ہے ایک اعتبار سے نہیں اب اس کے زید کے باپ کی طرف دیکھیں تو زید بیٹا ہے اور زید کے بیٹے کی طرف دیکھیں تو زید کیا ہے باپ ہے تو اعتبار الگ الگ ہیں بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی تو جیسے ایک شخص استاد بھی ہے شاگرد بھی ہے استاد بھی ہے اور لیکن اعتبار الگ الگ حیثیت الگ الگ استاد ہے کس اعتبار سے اپنے شاگردوں کی طرف نشبت کرتے ہوئے اور شاگرد ہے کس نشبت سے اپنے استادوں کی نشبت سے تو یہاں پر بھی وہی متعلق مفضل بھی ہے اور مفضل علی بھی لیکن مفضل ہے اور اعتبار سے اور مفضل علی ہے مفضل علی ہے دوسرے اعتبار سے یعنی ذات ایک ہی ہونی چاہیے مالانا ذات الگ الگ نہیں ہونی چاہیے تیسری شرط بھئی کہ وہ اس میں تفضیل کس کے تخت واقع ہو نفی یعنی اس کے حرف نفی داخل ہو دیکھئے مثال دیکھئے ذرا کافیہ کے اندر بھئی مَا رَأَيْتُ رَجُلًا اَحْسَنَ فِي عَيْنِهِ الْقُحْلُ مِنْهُ فِي عَيْنِ ذَيْدٍ میں نے نہیں دیکھا کوئی ایسا شخص کہ اچھا ہو زیادہ کہ زیادہ حسین ہو فِي عَيْنِهِ الْقُحْلُ اس کی آنکھ میں سُرْمَا میں نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا کہ زیادہ حسین ہو اس کی آنکھ میں سُرْمَا مِنْهُ حَذْمِیر بھی سُرْمِهِ اس سُرْمَے سے فِي عَيْنِ ذَيْدٍ اس حال میں جبکہ وہ کس کی آنکھ میں ہو زیادہ کی آنکھ میں ہو ترکیب دیکھئے مولانا ترکیب ذرا اس مقام پر ما حرفِ نَفِ رَأَيْتُ توجہ سے ترکیب سننا بھئی ما حرفِ نَفِ رَأَيْتُ فِيْل بَفَاعِل رَجُلًا منصوب لفظن یہ کیا ہے موطوف ہے رجولان کو کیا بنانا ہے موطوف آگے احسانہ اس کی صفت بنے گی یہ اس میں تفضیل احسانہ اس میں تفضیل اس میں تفضیل صیغہ ہے کس چیز کا صفت کا اور صفت کے صیغے کے لیے کیا چاہیے فائل فائل اس کے اندر کیا ہوا کرتی ہے ضمیر لیکن آگے اس کا فائل الکحلو آ رہا ہے اب اس کے اندر ضمیر ہم نہیں نکالیں گے تو احسانہ صیغہ اس میں تفضیل فی جارہ عائنی مجرور مضاف حاضمیر مضاف انیلہ یہ کس کو راجے ہے رجل کو اس آدمی کی آنکھ میں حاضمیر کس کو راجے ہے رجل کو تو مضاف مضاف انیلہ مل کر مجرور فی کے لیے جار مجرور مل کر کس سے متعلق احسان سے احسان سے بھئی جی آگے کیا آیا القحلو یہ کیا ہے احسانہ کے لیے فائل من جارہ حاضمیر کس کو راجے کیا میں نے بتلایا تھا قحل کو کس کو راجے من قحل کو راجے ہے جی یہ آگے پی عائنی زیدین یہ حاضمیر سے حال ہے یہ کیا ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائیں تو وہ عموماً کیا بنیں گے بتلایا ہے یہ ذاتہ ہے یا نہیں بتلایا یہ معرفہ نکرہ کے بعد جار مجرور آئے تو وہ عموماً اس کے لیے صفت بنتے ہیں اور معرفہ کے بعد جار مجرور آئے تو وہ عموماً اس کے لیے کیا بنتے ہیں حال ذوالحال فی جار را عائنی مضاف زیدین مضاف مضاف مل کر یہ کیا ہوئے مجرور جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوں گے کس سے جار مجرور کے لیے ہمیشہ متعلق چاہیے تو اس کو حال تو بنانا ہے لیکن سیدھا نہیں بنے گا بلکہ اس کا کیا نکالیں گے پہلے متعلق اور وہ متعلق یہاں کیا نکالیں گے ثابتاً منصوب نکالیں گے اس لئے کہ اس نے حال بننا ہے اور حال کیا ہوا کرتا ہے منصوب ہوا کرتا ہے تو ثابتاً یہ متعلق ہوئے ثابتاً سے جار مجرور ثابتاً سیغہ اس میں فائل ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فائل جو کس کو راجے ہے ذوالحال کو حال کو کس سے جوڑا جاتا ہے ذوالحال سے ثابتاً کے اندر ہوا ضمیر راجے ہے ذوالحال کو سیغہ اس میں فائل اپنے فائل اور متعلق جو ہے کیا تھا اس کا متعلق کیا تھا ثابتاً کا متعلق کیا نکالا ہے یہاں بے آئینی زیرین تو ثابتاً سیغہ اس میں فائل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال ذوالحال اپنے حال سے مل کر من کے لئے مجرور جار مجرور مل کر یہ متعلق پھر ہوئے اخصانہ کے ساتھ یہ بھی کس سے متعلق ہوئے یہ اس میں تفضیل من کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے یہ من تفضیلیہ ہے من تفضیلیہ تو یہ بھی متعلق ہوئے اخصانہ سے تو دیکھو فی آئینی ہی بھی اخصانہ سے متعلق ہوا من ہو فی آئینی زیدن یہ بھی کس سے متعلق ہوا اخصانہ سے اور اخصانہ کے لئے کیا بنا فائل تو اخصانہ اس میں تفضیل اپنے فائل اور دونوں متعلقین سے مل کر صفت ہوئے کس کے لئے رجولن کے لئے تو رجولن تھا موصوب منصوب ہے تو اخصانہ صفت میں کیا آئی منصوب آئی کیا آئی منصوب آئی اس لئے کہ موصوب صفت کا حیراب ایک ہوتا ہے البتہ اخصانہ غیر منصرف ہے تو تنوین نہیں آئی تنوین نہیں آئی کیونکہ اس میں دو سبب ہیں ایک وزن فیل ہے اور ایک صفت ہے اخصانہ بروزن اکرم اور وزن صفت بھی ہے کیا ہے صفت تو یہ اخصانہ اس میں ستزیل اپنے فائل اور دونوں متعلقین سے مل کر صفت ہوئے اپنی صفت سے مل کر یا مفہول ہوا کس کے لئے رائیتو مارائیتو کے لئے فیل اپنے فائل اور مفہول سے مل کر جملہ فیلیا ہوا فیلیا خبریا ہوا صورت سمجھ میں آگئے بھئی اب دیکھئے وہ تین شرائط منطبق کیجئے ذرا ترجمہ پہلے سمجھ لیں پھر اس پہ ہم شرائط لگائیں آدمی کہ حسین ہو اس کی آنکھ میں سرما اس سرمے سے اسی سرمے سے فی عین زیبین جبکہ وہ کس کی آنکھ میں ہو زید کی آنکھ یعنی یہی سرما جب زید کی آنکھ میں ہو تو حسین معلوم ہوتا ہے اسی طرح دوسرے شخص کی آنکھ کسی شخص کی آنکھ میں ہو تو بھی کیا معلوم ہوتا ہے لیکن جتنا حسین زید کی آنکھ میں معلوم ہوتا ہے اتنا حسین اور کسی کی آنکھ میں معلوم مفہوم سمجھ میں آیا تو میں نے کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا کہ زیادہ حسین ہو اس کی آنکھ میں سرما اسی سرمے سے اس حال میں کہ وہ کس میں ہو زید کی آنکھ میں ہو تو جب میں نے کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا جس کی آنکھ میں سرما زید کی آنکھ سے زیادہ حسین معلوم ہوتا ہو کیا معلوم ہوتا ہو جب زیادہ حسین معلوم نہیں ہوتا تو دو صورتیں رہ گئیں یا تو اس کے برابر معلوم ہوتا ہے حسن میں زیادہ حسین دو زید کی ہوتا لیکن پھر کتی صورتیں رہ گئیں یا اس سے برابر معلوم ہوتا ہوگا یا اس سے کم معلوم ہوتا ہوگا اب آپ سمجھ میں آرہی ہے تو کہتے ہیں برابری کبھی یہاں احتمال نہیں ہے یہ معنی نہیں ہے کہ میں نے کسی آنکھ میں زید کی آنکھ سے زیادہ حسین سرما نہیں دیکھا یعنی جس کا بھی دیکھا زید کے برابر ہوتا ہے بلکہ معنی کیا ہے زید سے کام ہوتا ہے تو برابری کا یہاں اسے مال نہیں اس لئے جملہ کس مقام میں کہا جاتا ہے مدہ کے اندر اور مدہ کے اندر کیا کیا جائے گا دوسرے پر اس زید کو فضیلت ہی دی جائے گی اس آدمی کیا دی جائے گی فضیلت اس آدمی پر زید کو دی جائے گی صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ مقام مدہ نے کلام کیا جاتا ہے تو لہذا زیارتی بتلانا مقصد ہوتا ہے برابری بتلانا مقصد نہیں ہوتا آپ دیکھئے وہ تین شرائط لگ رہی ہیں یا نہیں بھئی بھئی احسانہ حسین زیادہ حسین یہ احسانہ لفظوں میں صفت ہے کس کے پہلی شرط کیا ذکر کی تھی بھئی اس میں تفضیل کیا ہو صفت پہ حال متعلق ہی ہو یعنی لفظوں میں صفت ہو ایک چھے کی تو معنی میں صفت ہو اس کے متعلق کی دیکھو یہاں احسانہ لفظوں میں صفت ہے کس کی رجولن کی لیکن معنی کے اعتبار سے صفت ہے کس کی فائل کون ہے سرما زیادہ حسین معلوم ہو رہا ہے زیادہ حسین کیا ہے سرما ہے سمجھ میں آیا تو آگے احسانہ لفظوں میں صفت ہے رجولن کی اور معنی کے اعتبار سے صفت ہے وہ ہل کی اس سرمے کی جو اس شخص کی آنکھ میں ہے سرما زیادہ حسین تو دیکھا یہ صفت بحالی متعلق ہی ہے اس میں تفضیل کیا واقع ہو رہا ہے صفت بحالی متعلق ہی لفظوں میں صفت ہے کس کی رجولن کی اور مانا کے اعتبار سے صفت ہے کس کی دوسری شخص کیا تھی کہ وہ متعلق مفضل ہو ایک اعتبار سے اور مفضل آلے ہو دوسرے اعتبار سے دیکھئے مفضل کون ہے وہ سرما کیا زیادہ حسین معلوم ہو رہا ہے سرما تو وہ سرما مفضل ہوا مین ہو اور مین کے بعد کیا مین کے بعد کیا ذکر ہوتا ہے مفضل آلے تو مین سے پہلے ہے مفضل تو مفضل ہوا سرما اور مین ہو ہا ضمیر بھی کس کو راجے تھی اسی مفضل آلے بھی یہی ہوا مفضل بھی ہوا اور مین ہو کے بعد ضمیر بھی اسی کو لوٹ رہی ہے تو مفضل آلے بھی یہی ہوا سورہ سمجھ میں آئی تو یہی متعلق مفضل بھی ہے مفضل آلے بھی ہے البتہ اعتبار مختلف ہے یہ مفضل اس وقت ہے جب کس کی آنکھ میں ہو اس رجل کی آنکھ میں کس کی آنکھ میں اس رجل کی آنکھ فی عائنی ہی اس رجل کی آنکھ میں اور مفضل جب یہی سرما کس کی آنکھ میں ہو فی عائنی زید زید کی آنکھ میں تو دیکھو وہی سرما مفضل بھی ہے وہی سرما مفضل آلے بھی ہے مفضل ہے اس اعتبار سے جب یہ کہا ہو اس شخص کی بھئی ماقبل والا کیا ہے مفضل ماباد والا کیا ہے مفضل آلے ہے سمجھ میں آیا جی تو یہ سرما مفضل ہے جب یہ اس شخص کی آنکھ میں ہو اور یہ سرما مفضل آلے ہے جب یہ کس کی آنکھ میں ہو زید کی آنکھ تو فرق صرف اعتباری ہے ذات کے اعتبار سے وہی سرما مفضل اور وہی سرما مفضل آلے بھی ہے یہ بات بھی سمجھ میں آگئے دوسری شرط پوری ہوئی تیسری شرط کہ وہ اس میں تفضیل تخت نفی واقع ہو کس کے تخت واقع ہو تو یہاں ماہ حرف نفی آیا یا نہیں آیا شروع میں بھئی تو تین شرائط پوری ہوئی اور جب تین شرائط پوری ہوں گی تو پھر اس میں تفصیل اس میں ظاہر کو رفع دے گا فائل ہونے کی بنا پر تو یہاں پہ بھی احسانہ نے رفع دیا الکوحلو کو اور الکوحلو اس کے لئے کیا واقع ہے فائل واقع ہے صورت سمجھ میں آئی ہوئی تو دیکھو بھئی اس مین آیا مین سے پہلے کیا ذکر ہوتا ہے مفضل اور مین کے بعد کیا ذکر ہے تو ما قبل کو مفضل ہونا چاہیے تھا ما بات کو مفضل علی یعنی یہی سرمہ جب اس شخص کی آنکھ میں ہو تو زیادہ حسین ہونا چاہیے اور جب زید کی آنکھ میں ہو تو یہی سرمہ کام حسین ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے کیونکہ مین سے پہلے کیا ذکر ہے اس لیکن پیچھے ما آ گیا مالانا اور حرف نفی نے آ کا جس کو الٹ دیا کیا کر دیا مفضل مفضل علی بن گیا اور مفضل علی مفضل بن گیا وہ حرف نفی نے الٹا ہے ورنہ پہلے تو کیا ہے اس سے پہلے ما قبل میں مفضل ہے اور ما بعد میں اگر ما کو اٹائیں یوں کہیں رآئیتو رجول آخ سان فی آئین ہل قحل منہ فی آئین زید میں نے کہتا آدمی دیکھا کہ اس آنکھ میں سرمہ زیادہ حسین تھا اس سرمے سے جب کہ وہ کس کی آنکھ میں ہو دیکھا مفضل کون ہے ما قبل ہے اس رجول کی آنکھ میں سرمہ زیادہ حسین ہے کس تو دیکھو یہ ما آیا اس ما نے آکر اس میں تفضیل سے زیادتی کے معنی کو ختم کر دیئے یہ حسین نفی کی شرط کیوں لگائی بھئی یہ زیادتی کے معنی کو اس میں سے ختم کر دیگا اور اس میں تفضیل کس کے معنی میں ہو جائے گا اس میں تفضیل کس کے معنی میں ہو گئے گا دیکھو ذات ہے جب مقید پر نفی داخل ہو تو وہ رفع قید کا کرتی ہے یہ یوں لکھو جب مقید پر نفی داخل ہو تو وہ قید کی نفی کرتی ہے وہ قید کی طرف متوجہ ہوتی ہے جلدی لکھو جلدی جب مقید پر نفی داخل ہو تو وہ قید کی طرف متوجہ ہوتی ہے وہ قید کا رفع کرتی ہے وہ قید کو ختم کرتی ہے جیسے مرضی آپ لکھ لیں بھئی لکھ لیا بھئی دیکھو بھئی جب بھی مقید پر نفی داخل ہو کی تو نفی قید کو ختم کرے گی قید کو کیا کرے گی قید کی طرف متوجہ ہوگی قید کی نفی کرے گی مقید کی نفی نہیں آپ کہتے ہیں لا آکل خوب زن بار زن میں تھنڈی روٹی نہیں کھاؤں گا تو اب بتائیے سیرے سے روٹی کھانے سے آپ نے انکار کر دیا یا تھنڈی روٹی کھانے سے انکار کیا ہے تھنڈی روٹی کھانے سے دیکھو یہاں خوب زن ہے موصوب باری دن ہے اس کی صفت اور باری دن کیا ہوتی ہے قید ہوتی ہے کیا ہوتی ہے یہ خوب زن ہے کیا ہوا مقید ہوا یہ کیا ہوا مقید ہوا اور اس مقید پر نفی داخل ہوئی لا آکول خوب زن باری دن تو اس قید نے سیرے سے روٹی کھانے ہی کی نفی کر دی یا تھنڈی روٹی کھانے کی نفی کر دی بھئی تھنڈی روٹی کھانے کی معلوم وہ اور روٹی کھانے کی نفی تو یہ نفی کس کی طرح متوجہ ہوئی قید کی طرح اگر باری دن کو آپ ہٹ آئیں تو پھر کیا معنی بنے گا سیرے سے روٹی کھانے کی نفی ہو جائے گی میں روٹی نہیں کھاؤں گا سمجھ میں آیا بھئی سورت سب سمجھ میں آرہی ہے تو جب مقید پر نفی داخل ہو تو کس کی طرف متوجہ ہوتی ہے نفی غیر کی طرف تو اس میں تفصیل بھی مقید ہے یہ دو چیزوں پر دلالت کر رہا ہے ایک تو فیل کے معنی پر احسن اچھے ہونے اور حسین ہونے پر دلالت کر رہا ہے دلالت کر رہا ہے اچھا ہونا حسین ہونا اور زیادتی پر دلالت کر رہا ہے زیادہ ہے حسن کے اندر یا اچھے ہونے میں کیا ہے تو دو معنی پر یہ دلالت کرتا ہے ایک پیل پر دلالت پر دلالت کرتا ہے ایک زیادت کے معنی پر دلالت کرتا ہے تو یہ زیادت قید ہوئی کیا ہوئی تو یہ پیل کے معنی پر دلالت تو کر رہا ہے لیکن مقید ہے زیادت کے ساتھ کس کے ساتھ مقید ہے زیادت کے ساتھ تو زیادت قید ہوئی اس کے لئے اور اس مقید پر کیا داخل ہوا حرف نفی اور حرف نفی جب مقید پر داخل ہوتا ہے تو وہ کس کا رفع کرتا ہے غیر کا رفع کرتا ہے تو زیادت والے معنی ختم ہوئے اور فیل والے معنی رہ گئے فیل کا معنی مقید تھا کس کے ساتھ زیادت کے ساتھ تو جب اس پر حرف نفی آیا تو حرف نفی کس کی طرح متوجہ ہوا قید اور قید کیا تھی زیادت والا معنی اور تو زیادت والا معنی کیا ہوا ختم ہوا اور کونسا معنی رہ گیا فیل والا تو اس میں تفضیل فیل کے معنی میں ہو گیا اس میں تفضیل کس کے معنی میں تو یہ اس لیے حرف نفی کی شرط لگائی کہ حرف نفی جب آئے گا تو اس زیادت کے معنی کو ختم کر دے گا اور اس میں تفضیل کس کے معنی میں ہو جائے گا فیل کے معنی میں ہو جائے گا اور جب فیل کے بانہ میں ہوا تو فیل تو اس میں ظاہر کو رفع دیا کرتا ہے تو یہ بھی کیا کر دے گا اس میں ظاہر کو رفع دے دے گا وجہ سمجھ میں آئی بھئی اب دیکھئے کتاب مالانہ دیکھئے اب یہی بات جو میں نے تین شرطیں آپ کو بتلائیں تھیں یہی بات صاحب کافیہ کریں گے اپنے انداز کے اندر ایک ہی جملے کے اندر ان تینوں شرائط کو وہ لے کر آئیں گے سمجھ میں آیا بھئی صاحب کافیہ لمبی سے لمبی بات کو مختصر سے مختصر الفاظ میں سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں تو دیکھئے تین شرطیں تھیں ان کو ایک ہی جملے کے اندر وہ لے آئیں گے تو کہتے ہیں اور یہ عمل نہیں کرے گا اس میں ظاہر کے اندر یعنی اس میں تفضیل عمل نہیں کرتا اس میں ظاہر میں کیا مراد ہے یعنی رفع والا عمل فائل ہونے کی بنافر کونسا عمل ہے وہ وہ اب بیان کرنے لگے ہیں بھئی نصف والا اس میں مقول بھی ہی میں تو یہ کرتا ہی نہیں آمد مگر اس وقت جبکہ یہ کیا ہو صفت ہو اسی چیز کے لئے وَهُوَ فِي الْمَعْنَا لِمُسَبَّبِنِ اس حال میں کہ وہ اس میں تفضیل مانا کے اعتبار سے لِمُسَبَّبِنِ اس کے متعلق کے لئے ہو اِذَا كَانَ سِفَتَن بھئی میں نے کیا بتلایا تھا پہلے شد کیا بتلایا تھی صفت دھالے متعلقی یعنی لفظوں میں ہو ایک چیز کے لئے صفت اور مانا میں ہو اس کے یہی بات صفحبِ کافیہ کر رہے ہیں اِذَا كَانَ سِفَتَن لِشَئِن جبکہ وہ اس میں تفضیل صفت ہو ایک چیز کے لئے اس حال میں کہ وہ اس میں تفضیل فِي الْمَعْنَا لِمُسَبَّبِنِ مانا کے اعتبار سے اس کے متعلق کے لئے ہو لفظوں میں اعتبار ہو لفظوں میں صفت ہو شے کے لئے اور مانا کے اعتبار سے اس کے مسبق سے کیا مراد ہے متعلق مراد ہے جی تو لفظوں میں اس صفت ہو یہ شے کے لئے اور مانا کے اعتبار سے اس کے متعلق کے لئے تو اس میں تفضیل پہلی شرط یہ ذکر کر دی بھئی کہ اِذَا كَانَ سِفَتَن لِشَئِن کہ وہ اس میں تفضیل صفت ہو ایک چیز کے لئے وہ ہوا فِي الْمَعْنَا لِمُسَبَّبِن اور مانا میں کس کے لئے ہو متعلق کے لئے ہو کس کے لئے ہو میں نے بھی کیا شرط دکھوائی تھی کہ لفظوں کے اعتبار سے صفت ہو ایک شے کی تو مانا کے اعتبار سے صفت ہو اس کے متعلق کے لئے تو یہی بات صاحبیں کافیہ کر رہے ہیں کہ جب صفت ہو ایک چیز کے لئے اور مانا میں ہو اس کے متعلق کے لئے اس کے متعلق کے لئے دوسری شرط میں نے کیا ذکر کی تھی بھئی کہ وہ متعلق مفضل ہو ایک اعتبار سے اور مفضل اِلَحَو دوسرے اعتبار سے یعنی ذات کے اعتبار سے متحد ہے اور فرق کیا ہے اعتباری ہے فرق کیا ہے اعتباری ہے جیسے آپ نے مثال میں دیکھا وہی سرما مفضل ہے کسے اعتبار سے جبکہ وہ کس کی آنکھ میں ہو رجل کی آنکھ میں ہو اور وہی سرما مفضل حال ہے کسے اعتبار سے جبکہ وہ کس کی آنکھ میں ہو زید کی آنکھ میں ہو تو وہی سرما مفضل بھی ہے وہی سرما مفضل حالے بھی ہے تو فرق اعتباری ہے یعنی اس اعتبار سے کہ وہ رجل کی آنکھ میں ہے وہ مفضل ہے اور اس اعتبار سے کہ وہ زید کی آنکھ میں ہے تو وہ کیا ہے مفضل حالے ہے تو موصوف اول کون ہوا رجل بھئی موصوف اول کون ہوا رجل بھئی رجل ہوا اور موصوف ثانی کون ہوا زید ہوا تو موضوع یاد رکھنا موصوف اول تو اب یہی شرط کہ وہی متعلق مفضل ہوگا ایک اعتبار سے اور مفضل علیہ ہوگا دوسرے اعتبار سے یہی شرط صاحبِ کافیہ ذکر کر رہے ہیں تو کہتے ہیں وَهُوَ فِي الْمَعْنَى لِمُسَبَّقِنِ اور مانا کے اعتبار سے وہ ایسے متعلق کے لئے ہو وہ اس میں تفضیل کس کی صفت ہو ایسے متعلق کی صفت ہو مفضلِن بِعْتِبَارِ الْاوَلِ وہ مفضل ہو اول کے اعتبار سے اے بے اعتبار موصوفِ الْاوَلِ موصوفِ اول کون تھا رجل تھا اور متعلق کیا تھا مثال کے اندر سرما متعلق کیا تھا تو وہ متعلق ایسا متعلق لِمُسَبَّبِن مُفضلِن آگے صفت آ رہی ہے اس لیے میں نے ایسا کے ساتھ ترجمہ کیا کہ وہ اس میں تفضیل معنی میں صفت ہو لِمُسَبَّبِن کس کے لئے ایسے متعلق کے لئے جو مفضل ہو بے اعتبار الْاوَلِ موصوفِ اول کے اعتبار سے آلا نفس ہی اور کس پر مفضل ہو اپنے ہی مفضل علیوی تو وہی ہے تو اپنے ہی نفس پر وہ کیا ہوا مفضل ہوا بے اعتبار غیرہی غیر کے اعتبار سے ہاں غیرہی کی ہاں دمیر راجے ہیں اول کو کس کو راجے ہیں مفضل ہے موطوف اول کے اعتبار سے اپنے ہی نفس پر مفضل ہے کس پر اپنے ہی نفس پر تو اپنا ہی نفس مفضل علیہ ہوا لیکن مفضل علیہ کسے اعتبار سے ہوا بھی اعتبار غیر غیر الاولی اول کے علاوہ کے اعتبار سے اول کے علاوہ کے اعتبار سے اور کون تھا وہ زید تھا اول کے علاوہ کون ہے زید ہے سورت سمجھ میں آئی بھائی منفیان بھئی منفیان یہ کانا کی خبر ثانی ہے بھئی اوپر آیا تھا اذا کانا صفتن لشئین تو صفتن خبر اول اور یہ آخر میں آیا منفیان خبر ثانی تو یہ تیسری شرط ذکر کر دی کہ وہ جس میں تفضیل کیا ہو منفی ہو تحت نفی واقع ہو تو دیکھا بھئی کتنی مختصر عبارت میں صاحب کاخیہ نے تینوں شرطیں ذکر کر دی مفہوم عبارت کا سمجھ میں آیا بھئی اب ترجمہ دروانی سے ذرہ دیکھو کہتے ہیں اور اس میں تفضیل عمل نہیں کرتا اس میں ظاہر کے اندر یعنی رفع والا عمل مگر یہ کہ وہ صفت ہو کسی چیز کے لیے اور معنی کے دبار سے وہ ایسے متعلق کے لیے ہو جو مفضل ہو بیعتبار الاولی موصوف اول کے اعتبار سے علا نفسی ہی اپنے ہی نفس پر بیعتبار غیری ہی موصوف اول کے علاوہ کے اعتبار سے منفیاں منفی ہو اس میں تفضیل کیا ہو منفی ہو بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آئی اس سب کو بھئی مثلو مارا آئی دورا جولان میں نے نہیں دیکھا کوئی ایسا شخص احسانہ فی آئینی ہی کھولو کہ ایسا زیادہ حسین اس کی آنکھ میں سرما منہو اسی سرمے سے فی آئینی زیدن جبکہ وہ کس میں ہو زید کی آنکھ میں ہو لئنہو بیمانہ حسنہ اس لیے کہ یہ احسن اس مثال میں حاضر امیر کس کو راجے ہے احسن کو اس لیے کہ احسن جو ہے بیمانہ حسنہ کے ہوا کس معنی میں ہے بھئی میں نے کیا کہا تھا اس میں تفضیل کے اندر کتنے معنی پائے جا رہے ہیں دو معنی پر دلالت کرتا ہے ایک وہ فیل والا معنی اور ایک زیادت والا معنی اور اس پر حرف نفی داصل ہوا تو حرف نفی کیا کر دے گا زیادت کے معنی کو ختم کر دے گا تو اس میں تفضیل کس معنی میں ہوا فیل کے معنی میں تو احسن کس معنی میں ہوا حسنہ کے معنی میں باب کرومہ سے آتا ہے نا یہ تو لئنہو بیمانہ حسنہ اس لیے کہ احسنہ جو ہے حسنہ کے معنی میں ہے تو یہاں پر ایک لفظ ہے مصبب بھئی کیا لفظ آیا مصبب کا لفظ آیا بھئی بھئی مصبب مصبب کا میں نے کیا ترجمہ کیا بھئی کیا معنی کیا متعلق کے متعلق کے مصبب سے کیا مراد ہے متعلق مراد ہے یاد رکھو علماء بلاغت اور علماء نحو بھئی علماء نحو اور علماء بلاغت کی یہ اسطلاح ہے وہ صفت بحال متعلق ہی کو وصف سببی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں صفت بحال متعلق ہی بھئی اسی کا نام علماء بلاغت اور علماء نحو کی اسطلاح میں کیا ہے وصف سببی سمجھ میں آیا یوں نہیں کہیں گے یہ صفت بحال متعلق ہی ہے مختصر سے بات کریں گے یہ وصف سببی ہے یہ کیا ہے وصف سببی ہے جبکہ صفت بحال ہی کو وصف غیر سببی کہتے ہیں بھئی جب وہ وصف سببی ہوا تو صفت بحال ہی کیا ہوا وصف غیر سببی تو صفت بحال متعلق ہی وہ کیا کہتے ہیں وصف سببی اور صفت بحال ہی کو کیا کہتے ہیں وصف غیر سببی یہ اسطلاح ہے مولانا تو متعلق کو سبب کہتے ہیں متعلق کو کیا کہتے ہیں سبب کہتے ہیں تو جب صفت بحال متعلق ہی ہے تو سبب آ گیا تو یہ کونسی صفت کیا ہوا وصفے سببی متعلق کو کیا کہتے ہیں سبب کہتے ہیں لیکن صاحب کافیہ نے نئی اسطلاح اختیار کی اور متعلق کو سبب کے بجائے اس کا نام مسبب رکھا متعلق کا نام کیا ہے سبب کے بجائے کیا رکھا مسبب رکھا مسبب رکھا اور کوئی حرج نہیں لا مشاہت فیل اسطلاح کوئی بخل نہیں ہے اسطلاح میں ان کی مرضی ان کی اپنی اسطلاح ہے سبب کو کیا قرار دے ریا بڑے عالم ہیں بہت بڑے عالم اللہ ماہ زمان ہے ان کی مرضی بہت انہوں نے ایک نئی اسطلاح اختیار کی تو اس متعلق کا نام سبب کے بجائے کیا رکھا انہوں نے بھئے مسبب رکھا بھئے اس کا نام مسبب کیوں رکھا مسبب کیوں رکھا وجہ اس کی یہ مالا نا تو کہ انہوں نے عین کو یا رجل کو سبب قرار دیا اور وہ جو متعلق ہے اس کو کیا قرار دیا مسبب یاد رکھو ایک ہوتا ہے سبب ایک ہوتا ہے مسبب سبب وہ ہوتا ہے جو مفضی علشہ ہوتا ہے سبب کی وجہ سے یعنی وہ کوئی چیز حاصل ہوتی ہے تو وہ چیز پھر مسبب کہلاتی ہے بھئے سبب مفضی علشہ ہوتا ہے آپ کہتے ہیں نہیں بھئے اس کام کا سبب یہ بنا اس چیز کا سبب یہ بنا یعنی اس کی وجہ سے یہ چیز کیا ہوئی ہے حاصل ہوئی ہے تو سبب سے کوئی چیز حاصل ہوتی ہے کسی چیز تک وہ پہنچاتا ہے تو وہ چیز کیا ہوئی مسبب تو یہاں پر اس مثال کے اندر والانا متعلق کیا ہے سرما ہے متعلق کیا ہے سرما ہے تو مسبب کیا ہوا سرما ہوا اسے متعلق کا نام کیا رکھا ہے صاحب کافیہ نے مسبب رکھا ہے تو وہ قحل مسبب ہوا اور وہ آدمی کی آنکھ یا وہ آدمی وہ کیا ہوا سبب ہوا اس لئے کہ وہ آدمی ہے تو وہ سرما بھی ہے جو اس کی آنکھ میں ہے وہ آدمی نہیں تو وہ سرما بھی نہیں جو اس کی آنکھ میں ہے شورت سمجھیں ویسے سرما تو ہے مالا نا لیکن وہ سرما جو اس کی آنکھ میں ہے وہ تو اسی وقت ہوگا جب وہ آدمی ہوگا آدمی ہوگا تو آنکھ میں سرما لگے گا اور آنکھ میں سرما لگے گا تو وہ سرما ہوگا جو آنکھ میں لگا ہوا ہے زید ہوگا تو زید کی آنکھ ہوگی اور پھر وہ آنکھ ہوگی تو وہ سرما بھی ہوگا جو کس میں ہے آنکھ میں آنکھ میں لگا ہوا ہے اگر وہ آدمی نہیں تو وہ سرما ہے جو آنکھ میں لگا ہے اس کی وہ سرمہ بھی نہیں تو اس سرمے کو مسبب قرار دیا اور اس آدمی یا آنکھ کو کیا قرار دیا سبب وہ آنکھ ہے تو وہ سرمہ بھی ہے جو آنکھ میں لگا ہوا ہے تو آنکھ سبب ہے اور اس کی وجہ سے وہ سرمہ بھی حاصل ہوا جو کس میں لگا ہوا ہے آنکھ میں تو آنکھ سبب اور وہ سرمہ جو آنکھ میں ہے وہ کیا ہے مسبب یا وہ آدمی سبب آدمی ہے تو اس کے آنکھ ہے اور آنکھ میں پھر سرما بھی ہے تو آنکھ میں سبب اور وہ سرما جو آنکھ میں ہے وہ کیا ہوا مسبب وجہ سمجھ میں آئی بھئی اس لئے صاحبِ کافیہ نے اپنی اسطلعہ اختیار کی اور متعلق کا نام سبب نہیں رکھا بلکہ کیا رکھا مسبب رکھا چلیئے بس کرتے ہیں بھئی کافی ہو گیا سبب چلیئے حالا ہوا المرام اللہ علم حقیقتِ الکلام موسیقی